وَكَيْفَ آخری وَكَيْفَ یہ دیکھو وَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلْرِعَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَزُهْدُهُ فِيهَا اب آخری چیز جو پرکھنی ہے امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنماء لیڈر اور نمائندے کے لیے صدر کے لیے وہ یہ پرکھنی یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے آپ نے اپنے خاندان میں قبیلے میں برادری میں گھر میں مذہب میں دین میں سیاست میں مملکت میں ادارے میں کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے فَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلْرِعَاسَاتِ الْبَاطِلَى صدارت اور ریاست اور قیادت کی محبت کتنی ہیں اس کے اندر یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے وَزُوْدُهُ فِيهَا اور بے رغبتی کتنی ہیں قیادت اور صدارت سے بے رغبتی کتنی ہیں اس کی فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ چونکہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں گما دیتے ہیں خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ کچھ ایسے ہیں جو ایک میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں آخرت ہار جاتے ہیں کچھ آخرت جیت لیتے ہیں دنیا ہار جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو دونوں ہار جاتے ہیں دنیا بھی ہار جاتے ہیں آخرت بھی ہار جاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَتْ دُنِيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت کے دیوالیے جو دیوالیا ہو چکے ہیں دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں خسارے میں جا چکے ہیں تباہ کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں یہ دین آپ کو کون بتائے گا آپ تلاش کریں جستجو کریں اسلامی مسالک میں مذاہب میں غور کریں غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں یہ رہنمائی یہ پیمانے یہ میعارات یہ تربیت کون کرے گا امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے آپ دکھائیں یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں سنائی گئی ہیں سمجھائی گئی ہیں جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں کائنات میں نظریں دوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا آپ بھی اپنا ذہن دوڑاؤ ریسرچ کرو تحقیق کرو جستجو کرو غور و فکر کرو متعلق کرو لیبریڈیاں چھانو اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی خب پھر آپ پیش کریں اس کو لیکن یقین سے میں ایک ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اطراف کریں گے کہ اہل بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہے تو اس مکتب تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنی کا یہ میعار ہو جن کے پاس ترازو یہ ہو ہم نے جو ترازو اٹھائی ہوئے ہیں آپ باہر جائیں ریڈیوں والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں وہ آپ کو پوری پوری تول کے دے گا گھر میں آکے اس کو تولیں آپ کو پوری نہیں ملے گی کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ ہر ایک نے دکانداروں کے پاس جائیں ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے اب زہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناکس ہے اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودا ٹھیک ہے لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے ہم جن ترازووں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کو معاشرے کو علماء کو مجتہدین کو وہ ترازو کون سے ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ ریڈی والے کی طرح تو نہیں ہے ترازو پہ لے دیکھو ترازو کہاں سے لینا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے سید ساجدین علیہ السلام سے اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو رہنما پرکھو قائدین کو پرکھو سربراہوں کو پرکھو اپنے پیشواؤں کو ان ترازووں پر پرکھو امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں خب چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے دنیا سے دس بردار ہے تو دنیا کا نقصان ہو گیا خسرت دنیا اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ دنیا ہی کی خاطر ہے خسر الاخرہ دنیا چھوڑ دی سختی میں زندگی گزاری دنیا کے خاطر خب آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی نہ یار ملا نہ وسال سنم دونوں ہاتھ سے گئے یہ کہاں ہوتا ہے یہ دنیا کے خاطر دنیا چھوڑ دنے والے باریک بنو امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو امام صادق علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ جب دیکھو یہ مومن کاروبار میں تیز ہیں دین میں سادھا تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہے یہ جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر کوئی دھوکھا دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو سب مل کے آجائیں جن و بشر اور آپ کو کاروبار میں دھوکھا دینا چاہئے نہیں دے سکتے آپ کو لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے وہاں کیوں ہمیں دھوکھا مل جاتا ہے وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناکس اپنی مرضی کا اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے وہاں پر آئمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے دنیا کے خاطر دنیا چھوڑنے والے یہ کون ہیں دنیا سے دور ہیں وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے دور رہتے ہیں سادہ زہرن رنگ اپنا بنایا ہوا ہے ہر چیز زندگی زہرن سادہ ہے کیوں تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کہ کتنا زاہد آدمی ہیں کتنا سادہ ہے کھانا اس کا دیکھو کپڑے اس کے دیکھو گھرے اس کا دیکھو فلاں چیز اس کی دیکھو یہ اتنا سادہ ہے یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جھیلا ہوا ہے اس کو ساری چیزیں اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں اچھا کھانا اچھا لگتا ہے وہ شیخ سادی کا مقولہ تو سنایا ہوئے نا آپ کو کہ شیخ سادی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدہ گم ہو گیا تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے مرگی گم ہو گئی گدہ گم ہو گیا بکری گم ہو گئی تو اس نے مولانا کو آکے کہا کہ میرا گدہ گم ہو گیا ہے ان نشانیوں والا ہے آپ دوران واز نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں اس نے کہا ٹھیک ہے چونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زود بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے یہ سب کو اچھی لگتی ہیں اچھی لگنی کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو باقی چونکہ سب کو اچھا لگتا تھا سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی پلو یا جو بھی مٹن تکہ مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے تو ایک بڑا اٹھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں آپ کو اچھا نہیں لگتا پھر ان نے کہا کہ لباس قیمتی لباس خوبصورت لباس اچھا سلہ ہوا لباس کس کو اچھا نہیں لگتا سب کو اچھا لگتا تھا لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ یہ خاموشی تائید تھی کیا اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو وہ بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا گھر خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا وہ پھر کھڑے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدہ گوم ہوا تھا ڈونڈ رہا تھا وہ مل گیا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی یہ تو مرغوب چیزیں ہیں سب کو اچھی لگتی ہیں اب ان سے کیوں دور ہو آپ اس لیے دور ہیں یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہیں یہ زہد کے چرچے ہوں میرے تقوی کے چرچے ہوں میرے سادہ زیستی کے سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو یہ دنیا ہے اس شہرت کے لیے مجھے عالم کہیں مجھے علامہ کہیں مجھے فلاں کہیں میرا یہ ذکر ہو یہ خود دنیا ہے اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے یہ ترک دنیا لدنیا ہے خب ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے ترک دنیا برائے دنیا یہ خسرت دنیا والآخرہ ہیں امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگ ہیں جو دنیا والآخرہ دونوں ہار بیٹھے ہیں دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں وَيَرَا أَنَّا لَزَّتَ الرِّيَاسَتِ الْبَاطِلَىٰ حَتَّىٰ اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِلَّا اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْعِسْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست باطلا مذہبی ریاست دینی ریاست مانوی ریاست روحانی ریاست سیاسی ریاست معاشرتی و سماجی ریاست صدارت بزرگی یہ اس کو بہت پسند ہے اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشواہ مان لیں یہ اس کو بہت زیادہ ہے چونکہ روحانی پیشواہ میں جو لذت ہے وہ مرگی میں اور اس کی ران میں نہیں ہے وہ پراتھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب اس کو آکے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشواہ ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ رئیس ہیں ہمارے یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لئے چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو بھوکا ہے کھانا نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے مقدس معاب بننا چاہتا ہے زود فروش بننا چاہتا ہے اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اسے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی یہ دنیاوی لذت ہے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ سہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لذت الریاست الباطلہ افضل من لذت الاموال ونعم المباہت المحللہ ریاست باطلہ قیادت و صدارت کی لذت حلال لذتوں سے بھی زیادہ ہے حرام لذتوں سے بھی زیادہ ہے یہ ایک اور مولانا کا واقعہ ہے یہ یہ ہمارے استاد قم میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے درس میں انہوں نے کئی دفعہ یہ نام لے کر انہوں نے سنایا میں نام نہیں لیتا ان کا انہوں نے نام لیا کہ فلان شخص یہ نکاح کرتا تھا کسرت سے نکاح کرتا تھا عورتوں کے ساتھ اور نکاح کر کے پھر جب وہ قرب کا وقت آتا بیوی کے قریب جانے کا تو اس کو طلاق دے دیتا طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ قربت کرتا اور اس کا سب کو پتا تھا وہ عورتیں بھی اور لوگ بھی اور بتاتا بھی سب تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ جب بات اس کی پہلی اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ تو کتنا ملعون انسان ہے کہ حلال کو حرام کر دیتا ہے پھر تو ارتکاب کرتا ہے اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو تو نکاح کرتا ہے جائز شرعی نکاح ہے ہرچند یہ کسرت نکاح لذت کے لیے عیاشی کے لیے حوث کے لیے یہ خود سب سے بڑی قباحت ہے بے شک نکاح کے ذریعے ہی کرے انسان لیکن اب وہ نکاح کر لیتا ہے ایک جواز فقہی شرعی پیدا ہو جاتا ہے ہرچند اخلاقی لیاس سے پستی میں چلا جاتا ہے شہوتران حوثباز بہت گھٹیا انسان ہو جاتا ہے لیکن چلیں اس کو ایک شرعی رنگ تو دے دیتا ہے نکاح کر لیتا ہے لیکن یہ شخص نکاح کر کے اس کو گھر لا کے طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہے تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو تم حلال کو حرام تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں ہے پتہ جو لذت حرام میں ہے وہ حلال میں نہیں ہے جب مجھے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے اس لحظے کہ میں زانی و زنا کر رہا ہوں تو جو لذت مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے وہ حلال والی نہیں ہوتی خب یہ بہتر یہ جانتے ہیں حلال کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے حرام بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں باہر والی کو دیکھتے ہیں پڑوسن کو دیکھتے ہیں خب یہ یہ ہے حلال ساتھ بغل میں ہے اور حرام پہ نگاہیں ڈالی ہوئی ہیں کیوں اس لئے کہ بیوی تو کو دیکھنے سے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو پڑوسن کو دیکھنے سے یا بے حجاب عورت کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے حرام کی لذت حلال سے زیادہ ہوتی ہے چونکہ نفس امارہ ہے یہ نفس زیادہ لذت اٹھاتا ہے اور پھر ریاست کی صدارت کی لذت حرام سے بھی زیادہ ہے اگر یہ چسکہ کسی کو پڑ گیا وہ بڑی بیماری میں مطلع ہو گیا اور یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے حلال و حرام ساری لذتیں قیادت ریاست صدارت وزارت پیشوائی بزرگی سرداری اس کی خاطر یہ ساری حلال حرام لذتیں چھوڑ دیتا ہے امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے حب ریاست اور حب صدارت کے کسی اجدہا کہ زہر میں مبتلا ہو جاؤ اور ملک اس کے حوالے کر دو قوم اس کے حوالے کر دو اپنی تقدیر اپنے بچوں کی تقدیر اس کے ساتھ گرہ باندو تباہ کرے گا تمہاری دنیا اور آخرت ساری خب یہ بحث جاری ہے بعد میں انشاءاللہ اس حدیث کو تکمیل کریں گے